موسیقی جس کا شمار کرنا جس کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں اتنی بڑی ذات برورتگار عالم نے بنائی ساری عمر اگر کوئی سناخہ بن کر کے رہے سرکار دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تو یہ باتا کوئی حصہ بھی آدھا نہیں کر سکتا بلاخر سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے اخیر میں آ کر کہ ایک لفظ کہتر اپنی دان چڑھائی بعد از خدا بزرگ توی قصہ متضر سارا قرآن کریم آپ کی سیرت ہے ایک لاکھ انکتیس ہزار صحابہ اکرام ساری آپ کی سیرت ہے یہ سارے قطب یہ سارے عبدال یہ سارے اولیاء اکرام حضور کی سیرت پاکیزہ ہے یہ جو تم آج نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو زکاہ دیتے ہو آپ اس میں سلام کرتے ہو یہ کالک ملی والے کی سیرت قیبہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بھی ہے آپ کی سیرت قیبہ بھی ہے کس کی مجال ہے کہ حق آدھا کر سکے ارشاہ فرمائی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولوگو مدان حشر میں جنگ مصیبتیں تمہیں گیل لیں گی پریشانیہ تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے اولاد ماں باپ کی نہ بنیں گی بیوی اپنے خامن کی نہ بنیں گی خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں یار کا یار کوئی نہیں دوست کا دوست کوئی نہیں کسی کا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اولوگو اس دن بھرے ہوئے میدان میں اس گھبراہت والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں کسی بڑی بات ہے اس دن کام آئے انشاق مامدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولوگو میری صلی اللہ تو کچھ زندہ کیا کرو میرے طریقے تار پہ عمل کیا کرو میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا نماز کا نمونہ دیا روزی کا نمونہ دیا حد زکایت کا نمونہ دیا شادی کر کے میں نے دکھلا دی اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے اببادہ طریقے تار دیکھو اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تُس سے عمر میں بڑی ہو تم خدیدہ تُلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خام انتظر تاؤ دیکھو اگر تم نے خاندان کے شاد نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکی کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو نبانے والے کالی کملی والے کو دیکھو ہر مور بھی تمہیں نمونہ ملے گا اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو تسلق تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے اقتدار کافر کا ہے تو کلمہ پرنے مالا ہے تو مسلمان ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لیا ہو میں نے ابو جہل اتبا شہدہ کے سامنے مار کھائی ایمان زندہ کیا پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ کیسے بدل جائیں جو بدل گیا وہ بات نہیں لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور یہ نہیں بدلہ کہتا کون بدلے دستور خدا کا ہو نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بدلے کا کار آج طریقہ سار مطلب پرستی کا ہے جس مطلب کا مطلب ہوا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا رب کائنات کی قسم ادنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے آپ کی اپنی صیرت کا کیا پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی صیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی جرد دیکھے آپ بہادری دیکھے آپ کیسے کیسے لوگ پیدا کی ہیں جن جو بدر ہے نہتے مسلمان دائی تین برس تک درختوں کی پچھے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی صبح اٹھ کر کے چھیکنے چھیکنے ناشتے کرنے والے جاؤ گنبہ دے خضرہ کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ کالی کمری والے مکے کے اندر تیرے دائی برس کس طرح کٹ ہے درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اور ایک بھی ایک اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو زور دیا ایک بھی نہیں مجھے سارا بھی کٹھا ہو کے آگیا مقابلے کے لیے اس تحریک کو ختم کرو یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باقی داکہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کی بارے میں وضاحت کی فرما نا فی قلوبہ مرد فضادہم اللہ مرد ولہم عذاب علیم ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں کھوٹ ہے ان کے دلوں میں خرجان پڑا ہوا ہے ان کے دل زندن عود ہے ان کے دلوں میں درد و خبار ہے ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں سفائی سچائی نہیں اگر سب سچے ہوتے اور ساکھ دلوالے مسلمان ہوتے آدھیوں مرتے جیسے یہودیوں سے آدھ مسلمان مارتا رہا ہے جن پر خدا کا غضب آیا فرما اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پر غضب نازل کر دیا ہمیشہ کے لئے جنت نازل کر دی مسلمان چھپتا پھرتا ہے یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے وہ بگا کیا ہے کبھی تو سوچو کبھی تو غار کرو اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھانتا ہے تیسری مرتبہ پھلسطینی مسلمان بھاگی ہیں کانے جائیں گے اور ابھی تمہیں تو تیسران کہانی معلوم ہوتا ہے جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتا چلتا ہے مکان کے پیچھے لگنے والوں دکان کے پیچھے لگنے والوں رات دن کارخان میں کا فکر کرنے والوں رات دن نوچوں کی چکر میں رہنے والوں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لئے تب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی دو بنا دو کی چار بنا ایک بھٹی کی دو بنا دو بھٹیوں کی چار بنا میں نے تجھے اس لئے عرجل زیادہ نہیں کیا فرمایا قل اصیم اللہ والرسول میں محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے ایک پیک پیک پکھر بانتے دکھائی جاتے ہیں تجھے ہر وقت قارون کا حضانہ درکار ہے پوری نہیں ہوتی لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے کروڑ مل جائے تو عرب چاہیے عرب مل جائے تو پھرم چاہیے پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے تو عرشہ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو بانی زندگی سمجھو نابیدار زندگی سمجھو ایک وقت آنے والا ثم لا یموت بیہا ولا یعیاء ایسا وقت آئے گا نو سے زندگی کہوں گے نہ موت آئے گی تو علماء اکرام نے تین درجیں بنائے ہیں صیرت النبی کا حاصل صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاتہ نجور ہمارے عظمت نبی عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سلکار مدینہ سلکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو اتنی عظمت ہو اتنی گلمدی ہو اتنی برطری ہو اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے باغ دالت اولاد ماباق بینی تخت و تاد ہم سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ دو یہ یقین بندہ ہے اتنی بھائی عظمت ہو یقین مکہ کی فرمائن نار سلکا شاہدن و مبشیرن و نذیرا لتمنو باللہ و رسولہ متعزینو وتوقینو مسلمان نے نبیوں سے اکرام کرایا گیا نبیوں سے اکرام کرایا گیا کالی کملی والے کا تم اکرام نہیں کرتے اور اکرام کا مطلب یہ نہیں کہ نبیل اول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں ملاد کا جلسہ مناقض کر لیا جلوہا قدع ہو گیا یا بارہ ربیل اول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے چار گانے کنگریوں کے گا لیے یا سنی لیے ملخص ہو رہے ہیں مسلمان حقہ دادی اب کے میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی ہے برباد ہو گئی بنائے کے سجانے سجا بنتا ہے لیدانِ حشر کو سجا اپنی قبر کو سجا اپنی آخرت کو بنا بے سمان باریخین کے نزدیک علماء کے نزدیک پیدا اس کی تاریخ بلکہ نو ربیل اول ہے اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ابو بکر صدیر سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ بارہ ربیل اول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تجھے سرمانی چاہیے بلال رو رہا تو ناشتہ پھرتا ہے تجھے کل سرم آئے گئی فاطمت الزہرہ کا اب دنیا سے نخصت ہو گیا اس کا کلیجہ پھتا جاتا ہے تو دھول بجاتے بھرتا ہے کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں ساری کائنات سے زیادہ ساری اولاد سے زیادہ سارے رشتہ داروں سے زیادہ فرمایا اللہ کسی جماعت کا فتوہ نہیں جو بندی بریلی کا مسئلہ نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک میعہ مقرر کر دیا ایک قسوچی مقرر کر دی ایک حد بتا دی فرمایا اللہ ہرکی زماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری عزاق اولاد سے ماباب سے بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں محبوب نہ ہو جاؤں میں اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا تاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض ہمیں سوچنا تاہیے ہمارے لباس کو دیتر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض ہمارے عقائد کو بیک کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض اس بات کا فکر تو صحابہ اکرام نے کیا مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان غریب مسلمان درختوں کے پتے چمانے والے مسلمان حضور قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصحب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر دھائیتا بیٹا تھا ایک ایک دن میں دو سو دو سو کے دو دو چھوڑے بدلہ کرتا تھا اس وقت حلیل میں دھوڑا رہتا تھا حضور قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصحب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر تھی کرتا نہیں سلوار نہیں تیمند نہیں اور تک ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک یہ پیٹ رکھی ہے اور حضور کی آنکھوں میں آسو آگے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر اس میں باہ پیغن لگے ہوئے تھے کانگالی ملتا کپڑا سینے کے لیے کانتے چبھو رکھے ہیں یہ نہیں حقے مسلمان غریب مسلمان مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں آباد لگائی آلہ دا تُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ آہ اللہ اس کی رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آو جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا ذلت کی موت مر رہے ہیں رسوائی کی موت مر رہے ہیں جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان یہ جاہدو 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 یہ قرآن کریم میں ہے یہ مسلمان کے لئے اور کس کے لئے تم نے اس کا مطلب جاہدو کا مہنہ دو پر سادیاں سمجھے تم نے جاہدو کا مہنہ بڑا تارسانیہ سمجھے تم نے جاہدو کا ملاک سر روپیہ سمجھا ہوا جہاد افیس حبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر دو مسلمان نادوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے کافروں کے پاس ہے اندازہ لگا ملتان کے لوگا مکہ مکرمہ سارا کابرہ کا سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے اقتدار ان کا حکومت ان کی عدالت ان کی دو کالی کملی والے سلطہ الہم کے غلہاں میں پکر کر تختہ جیہ لے آئے میدان میں کھڑا کر دیا عطبہ موجود ہے شہبہ موجود ہے ولید ابن مغیرہ موجود ہے امیہ ابن خلب موجود ہے عمر ابن حشام موجود ہے ابن حشام موجود ہے سارا مکہ موجود ہے سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان ملایا تھا کہنے لگا ابو سفیان بولے اوہ دناداروں مسلمانوں تمہاری قتل گا ہے یہ اسے محلہ لگا دانو تم نے اس کو محلہ سمجھا ہوا ہے اگر تم اسلام کو چھوڑ دو اگر تم ایمان کو ترک کر دو اگر تم محمد عربی سلی اللہ تعالیٰ سلم کا جامن چھوڑ دو اگر تم قرآن کا انکار کر دو ایمان کا انکار کر دو تو پیسہ رہائی دیں گی تم دونوں کو اور خوش رحال کر دیں گے تمہیں دیں گی اتنا کی مالوں مال کر دیں گے تمہیں بڑا مال دیں گے ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے دولت دی دیں گے بہت بڑا آدمی بنا دیں گے آؤ کالی کملی والے کا دعبن چھوڑ کر ہمیں شامل ہو جاؤ آج کا اگر مقت ہوتا تو ہم نے دیو لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے کہتے دی یہ مذہبی گل ہو رہے شاشی گل ہو رہے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں نہیں لگے مذہب اور سے کساسی جاست اور سے اے بیوی کچھ اٹھ کتنا بولو پھل گل دونوں میں جوانوں کو بار بار کا قابو سفیان آؤ انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دونا بار بار کا قابو سفیان بولے آؤ گناہگاروں مسلمانوں آؤ میدان میں چھوڑ دو علباتوں کو تمہاری قتلگاہ ہے یہی سے میلالہ گردانوں تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے تمہارا قیمہ بنا دیں گے تم کتنے خوبصورت ہو تم کتنے حسین ہو تم کتنے قدعور جوان ہو اور نہ جلانے اپنی جوانی پہ تر اٹھاؤ اپنے آپ کو بکاؤ مال جیں گے بڑا بیبیاں جیں گے تمہیں اپنی دونوں جو جمعان مسکرائے اللہ غنی گلے میں فاندی کا فندہ فانسی کا فندہ پڑا ہوا ہے سامنے سارا مکہ موجود ہے موت سامنے منڈلا رہی ہے دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دالتی زمانے بھر کمہ ناظر اگر قارون کی دالتی زمانے بھر کمہ ناظر ملے اسلام کے بدلے ہم کھو حق دے اُس پر سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت کے مقابلے میں محبت کے مقابلے میں ایساعت کے مقابلے میں اور حضور کی لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دالت لاتے ہو ہم دالت پہ ٹھوکتے ہیں ہم تمہاری خورصورت بیٹیوں کے موں پہ ٹھوکتے ہیں سرکاری مدینہ کی جوٹے مبارک کی توہین دہوالا نہیں اوہ سرکاری مدینہ کی سمجھدار نہیں سمجھدار سمجھدار ہوں دے نا اکمار لے رہا تھی کم کر دے ہوں دے اپنا آج ہیڑا پھری سے کون بات آیا کس نے توبہ کی بارہ ربی الاول مدین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے وفاہ شریف کا مہینہ چلو اس مہینے میری سوٹ نہ لو کس نے جنہ سے توبہ کی اس مہینے میں بذکاری نہ کرو اس مہینے میں جوہ نہ کھیلو اس مہینے میں شراب نہ پیو اس مہینے میں چھوٹ نہ بولو کس نے توبہ کی میرے خیال میں کہ ایک آدمی بھی آتا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے میں اس خوشی میں خلاق دنہ سے توبہ کرتا یہ تو وہی لوگ تھے دنوں نے اس طرح سے قربانی دی اللہ اکبر جنگ بہدر نحب کے مسلمان اتیار نہیں سواری نہیں اندازہ لگا ساری فوج کا سامان دیکھو ساری فوج کا سامان دیکھو پورے لسکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم تک تھے ان کے پاس دو بھوڑی خیزر آٹھ سمشیریں پلٹ میں آئے تھے یہ لاند دنیا بڑ کی تطبیریں چند آٹھ تلواریں ساری چھاری کی ساری آٹھ تلواریں اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ و برکاتہ اپکاری حنیف سب کا بیان سن رہتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سسکرائب کرتے ہیں